تو آپ کا بہت سواگت ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام میرا آسپان میں جس کا پورے ہفتے آپ انتظار کرتے ہیں جیہاں آج بھی میرے ساتھ ایک خاص شخصیت موجود ہے جن کا تعلق جو سنبند ہے شکشہ سے ہے ایڈیوکیشن سے ہے اور یوں کہا جاتا ہے کہ جس کے ہاتھ پہ کتاب ہے اس کے ہاتھ پہ جہان ہے جیہاں میں بات کر رہا ہوں کلیم اللہ فی صاحب کی آپ کا سواگت ہے شکریہ کلیم صاحب کیا کہیں گے آپ نے ایک پوری لائف وزاری ہے تعلیم کو لے کر کے ایڈیوکیشن کو لے کر کے اور جتنے بھی پیٹرن ہیں میں یوں کہوں کہ اس کو آپ نے جیا ہے تو اب جس طریقے کی ایڈیوکیشن پڑھالی چل رہی ہے جو پیٹرن چل رہا ہے بچے جو ہے مارکس تو خوب لاتے ہیں لیکن وہیں دوسری طرف دیکھیں تو سوسائیڈل ریٹ بھی بہت ہے تو یہ جو ڈیس بیلنس ہے کیوں ہے دیکھیں کسی بھی ملک کی بنیاد اس کا تعلیمی نظام یعنی شکشہ پڑھ دیتی ہے جیہاں اور جیسے ہی آپ ایڈیوکیشن سسٹم اچھا کرتے ہیں ملک کی آنے والی نسلیں اچھی ہوتی چلی جاتی ہیں جیہاں خاص طور سے جب ملک آزاد ہوا تب مولانا آزاد پہلے شکشہ منتری بنے انہوں نے اس ملک کی جو فارنڈیشن رکھی اسی کی بدولت آپ دیکھتے ہیں آئی آئی ٹیز ہیں آئی آئی ایم ہیں ایمز ہیں ایون جو کلچرل ویلیوز ہیں ہماری ساہت اکیڈمی ہے ناٹکلہ اکیڈمی ہے اردو اکیڈمی ہے یہ سب جو ہیں وہ ایک ایک اس ویزن کی دین ہے جسے پہلا شکشہ منتری تھا اس کے بدولت یہ ملک پوری دنیا میں پھیل گیا اور اس حد تک پھیلا کہ یہاں کی جو جو نیشنل ریپیوٹ کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان سے جو پاس آؤٹ ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل کر جو دنیا کی ٹاپ ٹین اکانومیز ہیں جی ایسے امریکہ ہے گریڈ برٹین ہے فرانس ہے اس طرح کی ٹاپ ٹین اکانومیز میں جو ٹاپ ٹین جو فنکشنری ہیں اس میں کم سکم ایک انڈین ضرور ہے کیا بات ہے تو یہ دیکھیں شکچہ کا دیکھیں بھڑے فخر کی بات ہے یعنی پوری دنیا کی جو اکانومی منیج کر رہے ہیں لوگ اس میں کم سے کم ایک انڈین ضرور ہے میں بات چاہے اسٹریلیا ہو ایون چاہے یورپ ہو یورپ کے بہتر ایک انٹریز ہو تو یہ تو ہے شکچہ کا مہت اور ان پالیسیز کا یا جو بھی آپ پالیسیز بناتے ہیں اس کا جو آؤٹکم ہوتا ہے آپ آتے ہیں کہ آخر دیرے دیرے اس کا جو کومیشلائشن ہوا شکچہ کا جو بازاری کرنہ ہوا اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہماری یہاں پہ کمپیٹشن بڑھ گیا اور یہ آرٹیفیشل کمپیٹشن کریٹ کیا گیا اور وہ ایک ایسا کمپیٹشن بڑھا کہ جب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو اپنی امید پہ کامیاب نہیں ہو پاتے تو پھر ان میں ایک سوسائیڈل ٹنڈنسی بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے اور یہ بات شروع ہوتی ہے نائنٹی آن وارڈز اور کرتے کرتے اور آج اب اس وقت پیک پر ہے اب اس کا ازالہ کیا ہے ہل کیا ہے سلوشن کیا ہے سلوشن تو یہ ہے کہ ہمیں سرکاروں کو شکچہ پہ ایک الگ سے بجٹ رکھنا ہوگا افسوس کی بات یہ ہے کہ جو دنیا میں جتنے ڈیولپ کنٹری ہیں ان سب میں ایڈیوکیشن بجٹ ان کی جیڈی پی کا ٹوئنٹی پرسنٹ تک ہے لیکن ہمارے ملک میں جو دوہزار چودے تک جیڈی پی چھے پرسنٹ تھا ایڈیوکیشن بجٹ اب وہ کم کر کے اور انہوں نے پاس سے نیچے لے گئے لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے ہاتھ تو بڑے بڑے شلوگنز ہوتے ہیں آندولن شکشہ کو لے کر کے ساماجی کا آندولن ہوئے آزادی سے پہلے کے بھی آندولن ہوئے اور بڑے نامچین آندولن ہوئے اس کے بعد کئی چینجز ہم نے دیکھے اور اب بھی جو ہے آندولن کے نام پہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور کھیلو انڈیا بہت سارے ایسی چیزیں چل رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارا جو رکشہ بجٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے ریل بجٹ وہ زیادہ ہے تمام چیزوں پر دھیان ہے لیکن ایڈیوکیشن کو لے کر کے جہاں پر بچے کو پڑھنا آجا اس کا بھوشت ہے ہونا ہے اس کا بھوشت ہے نہیں کہ دیش کا بھوشت ہے ہونا ہے وہاں پر نہیں ہے یہ بڑی تاجیب کی بات ہے ایک ہمارے دوست ہیں وہ امریکہ سے آئے اور انہوں نے کہا کہ اس ملک میں بڑی عجیب بات ہے کہ ہوتل جیسی لگزری چیز سرکار چلاتی ہیں اور اسکول یعنی شکشہ اور سواستینی اسپتال یہ پرائیوٹ پلیئر چلاتے ہیں اس کا اولٹ ہونا چاہیے شکشہ اور سواستین دو بیسک ایسی چیزیں ہیں بنیادی چیزیں ہیں اس کو سرکار کو فری آف کاسٹ کر دینا چاہیے چاہے اس کا آپ کے بجٹ کا 20% لگے 30% لگے یہ کسی حد تک دلی سرکار نے کیا انہوں نے اپنے بجٹ کے 27% کو کر دیا اس کا ریزلٹ بھی آیا تو یہی کے اندر سرکار کو کرنا چاہیے یہی تمام راج سرکاروں کو کرنا چاہیے کہ وہ ایجیوکیشن بجٹ کو اپنے اتنا بڑھا دیں تاکہ ایجیوکیشن کوسٹ نہیں چاہا جائے آج ایم بی بی ایس کا جو سیٹس ہیں اور جو اپلیکینٹ ہیں آپ کو پتا ہے یعنی 25 لاکھ سے اوپر اپلیکینٹ ہیں اور سیٹس صرف آپ کے پاس 40-40,000 ہے تو آخر وہ باقی بچے کہاں جاتے ہیں باقی بچے پھر 10 لاکھ سے زیادہ بچے انڈیا سے باہر جاتے ہیں ایجیوکیشن لینے کے لیے اس میں 50% سے زیادہ میڈیکل ایجیوکیشن کے لیے لینے جاتے ہیں کہاں لینے جاتے ہیں سیٹلیشیے جاتے ہیں منگلہ دیش جاتے ہیں چائنا جاتے ہیں آفریکن کنٹریز جاتے ہیں امریکن کنٹریز جاتے ہیں یعنی ایک عجیب سی بات ہے کہ ہماری جو شکچہ ہم اپنے دیشت باشیوں کو نہیں دے پا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کی اپنے شکچہ کو توجہ نہ دینا پریورٹی سب سے لاسٹ میں رکھنا اور تمام چیزوں میں ہم دھیان دیتے ہیں لیکن شکچہ پر دھیان نہیں دیتے مجھے لگتا ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے جو بچہ یہاں سے نہ پڑ کر کے اس سیما سے اس دائرے سے باہر نکل کے اس دیش سے باہر نکل کے پڑے گا تو وہ سوچتا ہے کہ جو میرا بھوش ہے جو مستقبل ہے وہ بھی زیادہ اچھا وہی ہے یہاں نہیں ہے اس کی وجہ بہت ساری ہے ایک تو یہ کہ یہاں کا ماحول وہ کنڈیوسیو نہیں ہے یہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہے اور جیسے میں نے کہا کہ یہاں کی پلائیورٹیز فکس نہیں ہے یہاں پہ کرونی کیپلٹیزم کیپلٹیزم ہے اس کی وجہ سے جو شکشہ کا بازاری کرنڈ ہو گیا سواشت کا بازاری کرنڈ ہو گیا یعنی جو بیماری دس روپے میں ٹھیک ہو سکتی تھی پھر ہی میں ٹھیک ہو سکتی تھی اس کا آپ کو لاکھوں روپے دینے پڑتے ہیں اور ایک نیا چوڑ دروازہ کھل گیا انشورنس کا کہ انشورنس کے بہانے سے آپ لاکھوں روپے کا جو ہے پیمنٹ کرتے ہیں تو یہ سب جو ہے کرپشن کے دائرے میں آتی ہیں چیزیں سچی بات یہ ہے کہ جس ملک کی شکشہ اور سواست ہے یہ دو چیزیں بہتر نہیں ہوں گی اور سرکار کی پیورٹیز نہیں ہوں گی وہ ملک کبھی راج نہیں کر سکتا ٹھیک ہے کام تو چلے گا چونکہ اتنا بڑا ملک ہے آپ تو ہم آبادی کے معاملے میں دنیا کے نمبر ون کنٹری ہے تو یہ تو ایک طرح سے ہمارا ڈیویڈنڈ ہے اور ہمارے یہاں دنیا میں سب سے زیادہ نوجوانوں کی تعداد ہے جی جی سب سے ینگ کنٹری ہے سب سے ینگ کنٹری ہے تو اگر ہمارے یہ شکشہ اچھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سواست کمپلیمنٹ کرے تو پھر ہمیں سپرپاہر بننے میں کوئی دیر نہیں لے گی یہ بہت جلدے بن سکتے لیکن یہ بات بالکل سمجھ سے باہر کی بات ہے شاہ درشکوں کو بھی یہ سمجھانے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیش چنتت رہتا ہے ہر چیزوں کو لے کر کے ہر ایک بڑا نیتہ اپنے آپ کو یو آ سے جوڑتا ہے یوت سے جوڑتا ہے لیکن یوت کو لے کر کے جو دو بڑی چیزیں ہیں ایڈوکیشن اور ہیلتھ ان دونوں کو لے کر کے سنجیدہ یا سیریس کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں میں آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی چونکہ یہ گراس روٹ لیول کی پرولم ہے یہ ویلیج سے شروع ہوتی ہے آپ کو سواستہ سوا ویلیج میں دینی ہوگی آپ کو اسکول ویلیج میں دینے ہوں گے آپ اسکول تو دے دیئے جیسے تیسے پھر اس کا انفرسکچر نہیں دے پائے اور پلس ٹیچرز نہیں دے پائے اچھا ٹیچرز بھی دے دیئے تو پھر اس کرپشن کو روک نہیں پائے کہ جو ٹیچرز جن کو تنخواہیں دو دو لاکھ ایک لاکھ روٹ مل رہی ہیں اور وہ پڑھائیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے سنسیریٹی سیریسنیس آپ پہلے سے اگر آپ کے مائنڈ میں کرپشن ہے تو آپ سیریس کبھی ہوں گے ہی نہیں آپ ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ کسی طرح سے بھی میں اپنا پیسہ بناو اور پیسہ بنا کے اپنی فیملی کو اور اپنے پروار کو یا اپنی پارٹی کو بھرو تو ان کا کوئی کنسن نہیں ہے عام عوام سے عام جنتہ سے لیکن ایک پیٹرن بڑا عجیب سا ہم نے دیکھے جب ہم اور آپ سکول کے زمانے میں جاتے تھے تو ساٹھ پرسنٹ بہت زیادہ مارکس ہو تھے پس ڈیویزن سے پاس ہوئے آج بچے نبی پچانبی اپنی مرضی کے سبجیکٹس نہیں مل پاتے اپنی مرضی کی فیلٹ نہیں مل پاتی اور اس کی تو وجہ میں نے جہاں تک میں نے سمجھو جاتا ہے کہ ایک تو اگر پیسوں کی کمی دوسری طرح لگتا ہے کہ کہیں نگا بھی ویزن کی کمی ایسے میں یہ بچہ اور اس کے پیرنٹس کیا کرے لیکن ابھی جو نئی شکشہ نیتی آئی ہے اس میں دو چیزیں بڑی اچھی ہوئی ہیں ایک تو جو کنونشنل سٹائل تھا کہ بچے کو ٹین کا پریشر تھا ٹویلت کا پریشر تھا یہ سب ختم کر دیا اب بورڈ ایک ہی ہوگا ایڈ نائن ٹو ٹویلت کا ایک ہی بورڈ ہوگا دوسرا سبجیکٹ میں بھی انہوں نے کام کیا ہے سبجیکٹ میں بھی اب آپ کبھی بھی سوچ کر سکتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو سائن سائٹس والا یا آرٹ سائٹ والا یا بائو والا یہ ہی جائے گا اب آپ کو سبجیکٹ بھی سوچ کرنے کا آپشن دے گیا تیسرا ایک انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ اب جو پرائمری جو ایڈ نائن ٹویلت کا وہ آپ کی مدر ٹنگ میں کر دی مدر ٹنگ کو پر فرنس دیا گیا تو اتنے جو بچہ سیکھے گا تو یہ جو پہلے ٹیبو تھا کہ جو انگریزی بولے گا وہ ہی اچھا بچہ ہوگا یا جو اس بچے نے نائنٹ میں یا ٹینت میں سائنس لی ہوگی وہ ہی سائنس پڑھے گا آگے یا وہ ہی وہ آرٹ پڑھ سکتا ہے لیکن آرٹ والا سائنس نہیں پڑھ سکتا ہے وہ اب انہوں نے ہٹا دیا ہے تو ایک تو اچھی اب یہ بات ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہم غریب ملک ہیں اور ہماری ابھی بھی اسی پچھاسی کروڑ جنتا وہ پانچ کلو آناچ پر ہے جے جے تو اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بھیڑ چال کا اس کا ایک پروتی ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر شہر کا یا گاؤں کا بڑا آدمی ڈاکٹر بننا ہے تو ہم سب ہی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں انجینئر بننا ہے تو ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں دور سے چلتی ہے آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ بہت سارا انجننگ کالیج کھلے اب انجنئرس کی demand ختم ہوگئی تو اب جو ہے 50% سے زیادہ انجینگ کالیج بند ہوگا تو یہ جو جو سین ہے وہ ایکچلی سماج کی اس پروتی کی دہن ہے کہ جس میں ہم بھیڑ چال کہتے ہیں لیکن یہ بھیڑ چال بھی مجبوری ہے چونکہ ہم غریب ہیں ہمارے پر بہت سارے resources نہیں ہیں اب ضرور change آیا ہے جب سے یہ IT جو کرانتی آئی ہے mobile نے اور social media نے بہت ساری information دے دی ہے تو میں آپ کے program کے مادہ ہم سے یہی کہنا چاہوں گا آپ کے درشکوں کو کہ اب بہت ساری opportunities ہیں آپ صرف doctor engineer میں ہی آپ کا بھوشش safe نہیں ہے اب آپ legal field میں جا سکتے ہیں اب آپ خود social media اپنام میں ایک اور IT انٹریجنس میں جا سکتے ہیں آپ automobile میں جا سکتے ہیں آپ خود marketing میں جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ضرور یہ ہے جس کا ہمیشہ scope رہے گا وہ ہے teaching ہمارے اس ملک میں جو سب سے زیادہ ضرور اچھے teachers کی اس کی کمی ہے تو جنتہ کو یا عام عوام کو اس طرف aware کرانے کی ضرور ہے کہ اگر آپ اچھا course کر کے پروفیشنل ڈگری آپ لیتے ہیں یعنی بی ایڈ کرتے ہیں تو آپ school کے لیے eligible ہو جاتے ہیں آپ net set qualify کرتے ہیں تو آپ colleges کے لیے eligible ہو جاتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ آپ کو صرف اپنی لائن پہ پڑھائی کرنی ہے اور اپنے mind کو جو رکھنا ہے جتنا آپ ایسا وزن کے ساتھ چلیں گے تو بہت سارے option سے اور وہ پوائنٹ پہ turn کرنا فیلال ابھی وقت ہے بریک بریک واد واپس لوٹوں اور پوچھوں گا کلیم صاحب سے کہ کس طریقے سے اس corruption کو خاص کر کے جو اگیشن کا corruption اس کو ختم کیا جائے اور جو گیپ بہت بڑا اس کو ختم کی سندر گھنے بالوں کا راز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں میرا آسمان اور میرے آسمان کے اس خاص پروگرام میں ہم آسمان بھی بتا رہے ہیں آپ کو اور زمین بھی بتا رہے ہیں کیونکہ بغیر دونوں کے آپ ادھر میں رہیں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ ادھر میں لٹکے رہے ہیں اور اس دویدہ کو دور کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے شکشاوید قلیم حفیص صاحب کیا کہیں گے ابھی ہم بات کر رہے تھے ایڈیوکیشن کی لیکن کرپشن دو چیزیں ہمارے ہیں بہت زیادہ ہیں اس کو یوں کہے کہ لینڈ مافیا بہت زیادہ ہیں اب ہیلتھ سیکٹر میں بھی یہ بہت اچھے سے کام کریں ایڈیوکیشن سیکٹر میں یہ کام کریں ان پر کس طریقے چابک لگے کس طریقے سے انکوش لگے کس طریقے سے ان کو باندھ کر کے رکھا جائے کہ صاحب یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ حق ہے اور یہ ہمیں ملنا چاہیے اور ہماری مرضی کا ملنا چاہیے اور جو ہمارا بجٹ ہے اس میں ملنا چاہیے دیکھیں شکشہ کو لے کے اس کے تین اسٹیک ہولڈرز ہیں یا یوں کہہ سکتے ہیں چار اسٹیک ہولڈر ہیں ایک تو خود بچہ ایک بچے کے ماں باپ ایک وہ اسکول یا کالیج یا یونیورسٹی کا منیجمنٹ اور ایک سرکار یہ چاروں مل کے جب کام کریں گے تب جا کے اس میں بدلہ ہوا آئے گا اب ماں باپ کو کیا کرنا ہے یا ایک عام عوام کو یا عام جنتہ کو کیا کرنا ہے ان کو سب سے پہلے اپنے لیے شکشہ کے لیے اپنی بچوں کے لیے اویر ہونا ہے اور جو علاقے کا اسکول ہے یا جو علاقے کے ذمہ دار ایم ایل ایز ہیں ایم پیز ہیں یا کارپوریٹرز ہیں یا چیرمین ہیں ان سب کے ساتھ آپ کو جب بھی کبھی سمواد کرنا ہے دائلوگ کرنا ہے تو اس میں آپ کو اپنے ایجوکیشن کو پریورٹی دینی اپنے اسکول کو پریورٹی دینی جس دلی موڈل کی بات ہوتی ہے شکشہ موڈل کی اس میں کیا ہوتا ہے ایک اسکول سمیتی ہوتی اور اسکول سمیتی میں لوکل لوگ ہوتے ہیں یا جو نئی ایجوکیشن پولیسی آئی ہے اس میں کیا کیا ہے انہوں نے ایک ڈسٹرک میں ایک ایجوکیشن کمیٹی بنائی تو وہ ایجوکیشن کمیٹی کا کام ہی یہ ہے کہ وہ جنتہ کے سروکار کو اور جو منیجمنٹ سے یا اسکول سے جو کتائی ہو رہی ہے اس کو دور کریں جو بریج کا کام کریں بریج کا کام کریں ایک تو ان پیرنٹس کو اپنے ایورنیس کے ساتھ اپنے بچوں کے انٹریسٹ کو واج کرنے کے ساتھ اپنے علاقے کے اسکول کی منیجمنٹ کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہے دوسرا اسکول منیجمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے جو ان کے انڈر میں جو سسٹم ہے پورا چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہو یا سرکاری اسکول ہو جو ٹیچرز کام نہیں کر رہے ہیں ان کو جواب دے بنانا ہے ان کو پیرنٹس کے ساتھ پی ٹی ایم کے طور ہو چاہے وہ سکول سمیتھی کے سروع ہو ان کو وہ بھی جواب دے بنا میں آپ کو بتا دوں کلیم صاحب کیونکہ بزنسمن بھی ہوتلیر بھی ہے لیکن ان سب کے باوجود دلی سرکار کا جو ایڈیوکیشن سٹرکچر ہے اس میں ان کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے کلیم صاحب کیا کہیں گے جس کمیونٹی سے آپ اور ہم آتے ہیں اس کا ذکر آزادی کے پہلے سے لے کے اب تک ہوا کئی کمیشن آئے کئی کمیٹیا بنی آپ نے بھی کئی ریپورٹیں بنائی دیکھی سیمینارز کی چنتن منتھن بھی ہوتا رہتا ہے بھدی جیویوں کے بیچ میں کیا لگتا ہے کہ حالانکہ پہلے سے بیٹر ہو رہا ہے ماملہ لیکن یوں کہوں کہ جو جڑوں میں پانی دینا چاہیے جس لیبل کا جس قوالیٹی کا دینا چاہیے وہ نہیں دیا جا پا رہا یہ دکت ہے یا کہا لیک ہو رہا ہے دیکھیں مسلم کمیونٹی کا تو بینہ شکچہ کی گزارہ نہیں ہے اور شکچہ ہی اس کو کم ملی ہے اسی لیے وہ آج بچڑی ہوئی ہے جہاں تک اس عام آدمی پارٹی کا سوال ہے تو دوہزار چودہ میں بھی ہم نے ان کے لیے ایک روڈ میف فر انڈین مسلم بنا کے دیا تھا اور پرسنلی بھی اور رائٹنگ میں بھی ہم نے عربند کیجریوال جی سے یہ ریکیسٹ کی تھی کہ بھی آپ کچھ اس کمیونٹی کے لیے ایک پالیسی لیائیے ایڈیوکیشن پالیسی تاکہ اس کی بیکورڈنس دور ہو جائے اور جو اس پہ سٹیگما ہے کہ یہ صاحب بوجھ ہے یہ کنٹیبوٹر بن جائے جب ایڈیوکیٹڈ کہا کہ بھی آپ اس پہ کام کریے اور پھر ہم نے ان کو ایک سجسٹ کیا کہ ایک تلنگانہ کا موڈل ہے کہ وہاں پہ غریب جو مسلم اور دلت تھے بستی جہاں اسکول نہیں تھے وہاں پہ انہوں نے قرائے کی بیلڈنگ پہ لے کے وہاں بڑا زبردست کام کیا اور اسکول اچھے نظر نتائج آئے اس کو timris کے نام سے جانا گیا وہی ہم نے یہاں پہ کہا تھا کہ آپ دلی موڈل بہت اچھا ہے لیکن یہ دلی موڈل انہی اسکول میں فائدے مند ہے جو اسکول پہلے سے جن بستیوں میں موجود ہیں مسلم رہتا ہے اب دلی میں مسلم تقریبا پچیس لاکھ تو ہمارے ووٹر کے ساب سے رہتا ہے لیکن بہت ساری پوپلیشن بینہ ووٹ کے رہتی ہے جس کا ووٹ گاؤں میں ہے بھی بیہار کے لیکن رہتی وہ یہاں ہے چالیس لاکھ مسلمان میں بیس لاکھ مسلمان تو ایسی جگہ رہتا ہے جہاں سکول ہے بیس لاکھ مسلمان ایسی جگہ رہتا ہے جہاں آج بھی سرکاری سکول نہیں ہے تو دلی موڈل کا فائدہ پہنچنا چاہیے ان کو آج تک نہیں پہنچا تو ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم نے سرکار کو یہ پروپوس کیا کہ آپ تمریس کی طرز پر آپ دلی میں بھی لاغو کری پھر انہوں نے کہا کہ ہم لاغو کریں گے خود شکشہ منتری اور ویتیم منتری منیش شدیہ صاحب نے اس کو پبلک کے سامنے اعلان کیا کہ ہم اس کو شروع کریں گے اور پھر دلی وغبورٹ کو کہا گیا کہ آپ یہ بنائی یہ سکول ڈلی وغبورٹ نے اس پہ کام شروع کیا ایک ایجوکیشن کمیٹی بنائے گئی مجھے بھی کنوینر بنائے گیا اس کا پیار ایک پائلٹ کی طور پہ سولہ سکول بنے تھے اس پہ ہم نے کرای کی بلڈنگ لینے کیلئے ایڈوٹائزمنٹ بھی دے دیا لیکن لیکن اچانک اس سرکار نے بند کر دیا اور آج تک وہ سکول کا پروجیک بند ہے صرف ایک سکول کھلا ہے جو بٹلا ہس میں چل آئی ہے جو ہم نے ابھی تیس کو جاری کی ہے اس میں بھی ہم نے دلی کی مسلمانوں کی تعلیمی ان کی صحت کے اعتبار سے ان کی روزگار کے اعتبار سے صورتحال بتائی جو وہ تشویش نہ دلی جیسے میٹرو پولٹین سٹی میں جو ان کی آمنانی ہے وہ غیر مسلم سے آدھی ہے تعلیم کے معاملے میں سب سے زیادہ ڈراؤ آؤٹ ہے اور جو ڈراؤ آؤٹ سے ان سے پوچھا گیا کہ آخر آپ کیوں چھوڑ دیتے پڑھائی یعنی ریجیشن میں صرف 4.8% ان کا انرولمنٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارا کوئی انٹریسٹ نہیں پڑھائی کیوں نہیں کیوں ان کو پار روزگار کے افسر نہیں وہ سوچتے ہم ویسی مزدوری کر کے اور کوئی اپنا ہنر کا کام کر گزارہ کر لیں گے ہمیں کی دبا بنتا تو ہم بھی ذمہ دار ہیں اب اگر آج ہم نے ریپورٹ دی ہے تو اسی طرح سے جب جمہوریت میں وہ جب اپنا احتساب کرتی ہیں اپنا سلف انٹرسپیکشن کرتی ہیں اور وہ دونتی ہیں کہ ہمیں کیا کیا کمی ہے اور وہ بتاتی ہے سرکار کو تو سرکار اس کا حل دیتی ہے لیکن اسی معاملے میں تعلیم سے related میں کم سے کم تین بار سرکار کو دے چکا ہوں سرکار کی اچھا شکتی نہیں مسلم کمیونٹی کو لے کے نہیں مسلم کمیونٹی سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ کا صرف سولیوشن جو ہے جو موجودہ دور کی لڑائی ہے اور جو مقابلہ ہے تمام کمیونٹی کی بیچ میں وہ صرف آپ شکشہ سے دور کر سکتے آپ quality education لیں گے تب ہی آپ آگے نکلیں گے اگر میں ایک لفظ میں بات کہوں کہ آج بھی اگر دنیا میں ہندوستان کا ساتوں عجوبے میں کوئی ایک چیز ہے تاج محل اس لیے انڈیا کی اور بھارت کی شان ہے کہ اس میں quality ہے لور میرل کلاس میں آپ بچہ پڑھ رہا تو پڑھنے کے ساتھ کچھ سیکھ رہا ہے کچھ کر رہا اب ایک skill development type کی یونیویسٹی شروع ہو گئی کیا یہ بہت گمبیر اور سیریس طریقے کا ایک فارمیٹ ہے جہاں بچے کو واقع education کے ساتھ روز گار ملتا کامیابی کا راز یہ ہی ہے کہ انہوں نے اپنی skill کو education میں convert کر لیا اور skill education ایک بڑا department بنا کر کے اور پوری دنیا کی فیکٹری اور پروڈکشن بنا ہے 60 to 70 پوری دنیا کی چیزیں produce کرتا ہے skill education تو skill education concept بہت اچھا ہے لیکن اس سرکار نے سب کاغذوں میں ہیں ابھی تک سرکار کوئی اقڑے نہیں دے پائی کہ جو تم نے لاکھوں کروڑوں جو skill جو آپ نے education دی ان کا روزگار کا کیا ہوا انہیں روزگار کہاں ملا وہ بہار گئے اندر رہے اندر بھی کہاں پر روزگار ملا اس کا کوئی اقڑا نہیں دے پائی جب سب ان کا data موجود ہے لیکن سچا یہ ہے کہ وہ جو زمینی حقیقت سے ان کو سنک نہیں کر پائی لیکن in future یہ ایک زبردست idea ہے اور skill education خاص سے ہماری community کے لیے تو یہ ایک سنجیونی ثابت ہوگا چونکہ ہمارے یہاں پہ community کا 70-80% کسی نہ کسی skill سے جڑا ہوا ہے چاہے وہ لکڑی کا کام ہو چاہے وہ پینٹنگ کا کام ہو چاہے وہ رنگائے اور کچھ کام پتھر کا کام ہو تو آج نہیں تو آنے والے time میں اس کا فیوچر بنے گا ایک بڑا جو مسئلہ کہوں کہ سمسیہ کہوں پیپر پیپر لگ جاتا ہے پیپر لکھ ہو جاتا ہے سارے کے سارے بچے ایک لیویل پہ روک جاتی ہیں اور چھوٹے لیویل پہ نہیں آپ دیکھیں بڑے بڑے اگزام میں جہاں پر آپ کا پروفیشنل پورا کیریئر تیہ ہوتا ہے وہاں پر عام طور پر جو ہے آپ اپنے کئی پردیشوں میں دیکھا ہوگا کہ سمسکہ ہے اس کا ندان اس کا سمدھان کیسے ہو دیکھیں یہ again it's a fall out of corruption جب corrupt society ہے corrupt officer بھی ہیں corrupt کمچاری بھی ہیں corrupt نیتا بھی ہیں تو پیپر لیگ کر پیسے کما لیتے ہوں ان کو کوئی پروا نہیں رہی نہیں پتا تھا کہ بیمان ہی کیسے کرنی ہے بیمان بھی تو ایکسپریمنٹ کرتا ایکسرسائز کرتا تب سیکھتا ہو تو ایمز کا جو 132 بچوں کا بیچ ہے اس میں سترے بچے مسلم سیلیکٹ ہوئے ایمز میں اور اس سے پہلے جائیے اور اس کے بعد میں جائیے کبھی ایک یا دو سوزادہ بچے نہیں آیا یہ کیا تھا یہ جب آپ نیچرل کر دیں گے تو نیچرل سیلیکشن ہوگا جب جب آپ کرپشن کریں گے یہ کرپشن ہماری سپورٹس میں بھی ہے بھائی باتیجہ خوب ہوتا ہے ذات باد ریجنل خوب ہے وہی ہمارے یہاں پہ جوبز میں ہوتا ہے اسی لئے ہماری ایکوالیٹی ٹیچرز نہیں آتے اور وہ اتنا بڑا گھوٹ آلا جس میں پوری سرکاریں سارے کالجز سب کے سب شامل ہیں اور اس پورے ڈھرگے سے نکل کے ایسے ایسے لوگ بڑے عوضوں پر آج بیٹے ہوئے آپ کس شکشہ نیتی کی بات کریں گے یہ تو ایک بنیادی سمسیہ آج ملکی جب تک آپ کرپشن میں رہیں گے دیکھئے میں نام لے دیتا ہوں ایسے ڈاکٹرز بن گئے جن کو مطلب ہی نہیں تھا لیکن آج تک کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی سب کا بس آپ نے یہ سنا ہو کر لیا یا دنیا تو چلے گئے لیکن سزا کسی کو نہیں ایک ایک صاحب کا جو خزانہ ہے وہ ایک سو بیس بلین ختم ہو جاتا ہے ایک سو بیس بلین کا مطلب سمجھتے ہیں وہ بارے لاکھ دس بارے لاکھ کروڑ اس کے بعد کوئی کوئی ان کے خلاف کوئی جاچ ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جاچ ہو رہی ہے تو یہ جو ایمبیلنس ہے یہ جو کرپشن کے لیے ہمارا دھوہرہ ماب ترد ہے یا یوں کہیے کہ ہم کرپت ہیں چونکہ ہم کرپشن کو چھوڑ رہے ہیں اور کرپشن کو پکڑ رہے ہیں تو ہم کرپت ہیں یہ کلچر ہو گیا ہمارے کلچر ہو گیا تو عام جنتہ کو اس کے خلاف ہو جانا چاہیے اور دیکھئے جب تک لوگتنطر میں جنتہ کھڑی نہیں ہوتے تب تک سرکاروں پہ کوئی پریشر نہیں تو کلیم سا آپ نے باد کری پریشر کی اس وقت دسویں اور بار ویں کے جو بچے جنہوں نے امتحان دے دی ہیں اور اب وہ بہت زبردست پریشر میں ان کے اپنے دور سے پار پائیں اور آسانی سے اپنے مستقبل اور فیوچر کی طرف بڑھیں بچے کے اندر صلاحیت قدرتی صلاحیت ہوتی ہے اور ہر بچے میں خوبیاں ہوتی ہیں یہ ضرور ہے کہ کوئی بچہ سائنس اچھے سے پڑھتا ہے چونکہ میتھ اگر بچپن سے سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر آگے تک اس کا سائنس سمجھ میں آنے لگتی ہے کوئی بچہ سپورٹس میں اچھا ہوتا ہے کوئی بچہ ہسٹری میں اچھا ہوتا ہے تو میری ماباپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے بچے کا جو سٹرنٹھ ہے آپ اسی پر پلے کریں جو اس کا انٹریسٹ ہے آپ اسی پہ پلے کریں آخر میں جا کے سب سارے اسٹریم میں اچھے آپشن ہیں صرف میڈیکل یا انجننگ میں نہیں ہے تمام اسٹریم میں اچھے آپ آپ اپنے بچے کی سٹرنٹھ پر بھروسہ کریں گے اور اس کے انٹریسٹ کو بڑھاوہ دیں گے تو وہ ایکسل کرے گا بہت شکریہ کلیم صاحب تو یہ تھے میرے ساتھ کلیم الحفیظ صاحب جن کا کہنا ہے صاف طور سے صرف آپ منزل پر نظر رکھئے اور جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ اپنا بیسٹ کریے تو مجھے شیئر یاد آرہا ہے کہ کون کہتا ہے ایک پتھر تو طبیعت سے اچھالو یارو تو آپ جو بھی کچھ کر رہے اپنا بحث دیجئے آپ کا مستقبل آپ کا فیوچر جو ہے وہ بلکل برائٹ ہوگا اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ کچھ نئی باتوں کے ساتھ میں اور میری موسیقی